بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانیاں ہیں مسئیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں تو کچھ تکلیفیں مسئیبتیں ہیں وہ ہماری ذہن کی صرف پیداوار ہوتی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی طالب نہیں ہوتا اور حقیقت میں اس کی حصیت ہوتی نہیں ہے تو یہ میز ہمارے دماغ کی پریشانیاں کہ یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پہلے بات ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھیں اللہ پر توقل رکھیں بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ لزیز یہ جو آپ کی پریشانیاں مسئیبتیں ہیں یہ حل ہو جائیں گی کیونکہ جب آپ اللہ پر توقل رکھیں گے اللہ پر یقین رکھیں گے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو وہی ہے جو ان مشکلات پریشانی و مسئیبتوں کو حل کرنے والا وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اس وجہ سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے والے ہیں اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کہ اندر اللہ تقناتو میں رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں یعنی ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی اور ہماری مشکلات اور پریشانیوں پر حل کا سبب بنیں گی اور تیسری جو بڑی اہم وجہ ہے جو ہم اللہ کی نمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو ہم اللہ کی نمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لئے نمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے پھر اللہ کا ذکر جو ہے یہ ماری پریشانیوں کی ختم کرنے میں بڑا اہم کردار کرتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئین القلوب کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو اتمنان دیتا ہے یعنی اللہ کے ذکر کے اندر اللہ عز و جل نے سکون و اتمنان رکھ دیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا اتمنان نہیں ملتا ہم رات کو دعائی لے کر سوتے ہیں نید نہیں آتی تو اللہ کی ذکر کی طرف آؤ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے نجات دیکھ لے گا اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اللہ پر توقع اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت پر سے کبھی بھی مہیوس نہیں ہونا چاہے سورہ علم نشرہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلْهُسْرِيُسْرَمْ کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں یعنی جو اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی مستقل طور پر رہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اللہ عز و جل نے حل بھی بتائیں اور اللہ پر جب ہم ہمارا یقین اور توقع ہوتا ہے تو یہ جو پریشانیاں ہماری ہیں مصیبتیں ہیں یہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گی تو ناظرین ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین کریں اور ہمارے لئے وہ ضرور کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسی پیغام کے ساتھ تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں گمنٹ کریں اور ہمارا جی چینل آن ان وان اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پورٹ کریں